اسلام علیکم جی میں ہوں بنیتا جیویج اپنے پسندیدان ڈرامے دیکھیں ہمارے یوٹیوب چانل پر اور ہمیں سبسکرائب کریں ٹی وی وان پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے فیورٹ ڈراموں کے الیرٹس دیکھ سکیں تو پھر بجائیے گھنٹی یعنی بل کا بٹن اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے قریب سے آپ یہ بات کر لیجئے تمہاری زندگی اور قسمت بہت چل پتر نہیں آگا سشبا جی میں شہر کی بہت بڑی سوشل ورک کروں میری ایک آواز پر پورے ملکی انجیو تمہارا کیا حال کریں گی یہ شاید تم بھی نہیں جانتے تیرا دماغ ٹھیک ہے میری باپ کی عمر کہوں کہ مجھ سے اس پر کی بہہودہ باتیں کر رہے تو باپ کی عمر کیا ہونا باپ تو نہیں ہونا ایک تو غلط ہی تمہاری اپنی ہے اوپر سے بات کو بڑھا بھی میں رہا ہوں سعاد اب تم میری بات کا غلط مطلب لکال رہے کھو کھونا تو ادنان صاحب سے دوری رہو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا کئی کئی دن تک تمہارے پاپا گھر نہیں آتی تھے اور اکثر رات کو دیر سے گھر آتی تھے اور کبھی کا بار تو کھر آتے ہی نہیں تھے ایک دن تمہارے پاپا واش روم میں تھے ان کے موبائل پر میسیج آیا جو میں نے غلطی سے پڑھ لیا پھر کیا ہو پھر کیا ہونا تھا جو کام پہلے وہ چھپ چھپا کر کرتے تھے پھر کھولے آم میرے سامنے کرنے لگے شمار عورتوں سے ان کی دوستیاں تھی میں نے ان کا ہر ستم برداش کیا ہر بات میں کمپرومائز کیا شاید شاید وہ سدھر جائے کیونکہ سنا میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا میں تو سب کشتیاں جلا کر آئی تھی یہاں تک لیکن ایک دن دونوں نے ہاتھ کر دی میری اوپر الزامات لگانا شروع کر دی مجھ سے کہنے لگے کہ جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت نہیں رکھ سکتی وہ میری عزت کیسے رکھ سکتی ہے بس یہاں پر آکر میری یاد ختم ہو گئی اور جائے بیٹی کا پیدا ہونا بھی ان کے لئے نہ رکھتا ہے ہاں اکثر وہ مجھے اس بات کا بھی تانہ دیتے تھے کہ تم مجھے پیٹھا پیدا کر کے نہیں دے سکتی ہو ہر وقت لڑائی کرتے تھے مجھے پیدا کرتے تھے آفیس نہیں جانا کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اچھا تو کیا پر سکتیاں مجھے دیکھ کی بیٹا جن سوالات کے جوابات تم تلاش کرنا چاہتی ہو اگر وہ ہمیں مل بھی گئے تو سوائے دکھوں کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا یہ کوئی عام سوالات نہیں ہے امی کہ آپ کی اور میری زندگی کا کروست سچ ہے جس سے میں جا کر بھی کبھی نہیں بھاگ سکتے میں تمہیں بھاگنے کے لئے نہیں کری بیٹھا مجھے معلوم ہے کہ میری بیٹی بہت بہت دور ہے لیکن کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی انہیں قسمت پر چھوڑ دینا چاہیے قسمت قسمت پر آپ یقین رکھتی ہوگی امی لیکن میں اپنے قسمت خود بنانا چاہتی ہوں موسیقی اے! رہا چاہیے تھا؟ ہاں بولے کیا چاہیے کیوں؟ مجھے جو کچھ چاہیے ہوگا سب وچھ ملے گا تم حکوم کرو دو بولو کی ملے گا اچھا اتنی گرمی ہو رہی ہے نا ویسے تیری دکان پر مجھے بڑا سکور ملتا ہے جب دل کرے تو سامال لینے آجائے میں تو یہاں فیلہ ہی بیٹھا رہتا ہوں اچھا اچھا ایک بوتل تو نکال دا کھنڈی اچھا 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 بڑا اچھا ہے مجھے نہیں پتا تھا ہمارے محلے میں بھی اتنے محضب لوگ رہتے ہیں اچھا مجھے اچھا مجھے یہ لوگ بہت کیا کیا نے کیا آیا ہے بس 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 یہ تو ہو گیا میرا سودا پیسے نہیں ہیں میری پاسک ادھار میں لکھ لیں بعد میں لیو آہاں کوئی بات نہیں دے جانا تم بعد میں اب یہ لے جو آہاں لے جا چل ٹھیک ہے بعد میں لے لیں ادھار پیس اسلام علیکم خالا اللہ علیکم سلام اما تو باہر گئی نہیں ہے آپ آئے اندر ہے ہاں آگئی ہوں تو اندر تو آؤں گی نا تو راستے سے ہٹے گی تو آؤں گی نا باز کی طرح کھڑی ہے سامنے میرے راستہ روک ہے یہ تو باکتی سکتے ہیں یہ کرسی سستی سے لگتی ہے مجھے تو پانی لاؤں آپ کے لئے اے بی بی پانی گیا کیوں پہنچ نہیں ہو ایسی دور سے میں آئی ہوں جہاں شربت لے کر رہا یہ رفیقہ نے بھی پاتا نہیں کن فقیروں میں مجھے پسا دیا ہر چیز میں گروت بہت جلک رہی ہے گھر تو کرائی کا ہے وہ ساتھا سامان بھنگا کرائی کا آؤ لیجے کتنا سستا ہے یہ گلاس اس طرح کی گلاس استعمال کرتے ہیں یہ سور پہ کچھے آئے ہوں گے نہیں نہیں یہ پرانے ہو گئے نیس لیے آپ کے ایسے لگ رہے ہیں ورنمہ بہت مہنگ لائیں تھی بزار سے ہم لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے ہمارے ہاں مہنگی اور بڑی اچھی کواڈی چیزیں استعمال ہوتے ہیں اور ہاں جہیز کا سمانہ خریتے وقت خاص ہیار کھنا جی اچھا یہ شکر پر تھنڈا تو نہیں ہے وہ برف ختم ہو گئی تھی نا میں نے اس لیے تھنڈے پانی میں بنا دیا تھا ہائی اللہ تمہارے گر میں فریج نہیں ہے ہمارا تو فریج کے بقیر گزارا نہیں ہے مر تم فریج ضرور لے کر آنا فریج بڑے کام کی چیز ہے آج کار یہ ٹی وی فریج موٹر بائک یہ تو سب ضرورت کی چیزیں ہیں ہر کوئی اپنی بیٹی کو دیتا ہے کیا بتاؤں ساتھیا سنام ٹوٹلی ڈیفرین بہت زیادہ پہلی تفہہ تمہارے موسیٰ کسی لڑکی کی تاریخی سے اس سے بڑے کسی لڑکی کی تاریخ ہے موسیٰ مجھے ایک باب بتاو اگر اتنی محبت کرتے ہیں اسے تو تم اسے کہہ کیوں نہیں دیتے ہیں سچ پوچھو ساویاب میں نے کئی بار کئی بار اسے کہنے کی کوشش کی لیکن میں اسے کہنے ہی پایا اور کئی بار اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں بہت عجید محبت خیر چھوڑو ان باتوں کو میں تمہیں سنا سے ضرور ملوانا اچھا یہ بتاو کہ تم کہاں رہو گی وہیں جہاں پہلے ٹھہری لیتا میں بہین کی پاس اوہ کیا بات ہے آجو تم چائے کو بھی نہیں پوچھ رہے ہو خود ہی کہنا پڑ رہا ہے ہاں تم تو بڑا خیال رکھتی ہو نا میرا تو لے آؤ نا خیال کرنے والی نا تو مجھے یہ بتا کہ یہ مونہ کا رشتہ تمہیں ادھر کیوں کروا دیا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں لو بھائی جہاں سے مجھے دو پیسے ملیں گے میں وہیں تو کرواؤں گی رشتہ اے بھائی اگر پیسوں کی ہی بات تھی تو مجھ سے پوچھ لیتی میں مر گیا تھا کیا لو وہ تو تم مجھ سے پہلے ہی کہہ دیتے اے تم سے کروا دیتی میری رشتہ اے تم سے کونسی میری خاندانی دشمنی ہے تم ایک دفعہ مجھ سے پوچھتی تو صحیح مجھے خواب تو نہیں آنے تھے نا اچھا کیا فائدہ اس بحث کا جب چڑیاں چپ گئیں کھیل اچھا نا کہہ دیا نا سوچوں گی اچھا تو یہ سوچ میری بارے میں میں سے یہ کلاس کی چائے بنا کے لاتا ہوں یہ کینا بات اچھی لانا کیا لانا کیا گھر پہ بناوں گا خود میں مر گیا ہوں کیا ہاتھ ٹوٹے ہیں میرے کیا موسیقی اے موسیقی چیار موسیقی چیار موسیقی موسیقی چیار موسیقی میں محبت باندین میں چل رہے ہوں اے جاؤ سونا کل جلدی آ جا نہیں ہا جو بھئے خدا فیز چیار موسیقی موسیقی تم اس وقت تمہیں یہاں اندر آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں کسی نے نہیں دیکھا ابھی ابھی رانی گئی اس نے تو نہیں دیکھا ارے کسی دن نہیں دیکھا تمہاری جان کی قسم بس بس جھوٹی قسمیں مت کھاؤ میری اچھا اب سب کام چھوڑ دو تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے لیے یہاں آتا ہوں میرے پاڑی کہا پاڑی تم زیادہ پیسے نہیں رکھ سکتی پرس میں ابھی زیادہ ہوتے تو تمہیں لوٹ کے نہیں آنا پڑتا نا ہاں نا اممہ کو بھی میں ہزارہ دفہ کہتی ہوں کہ چار پیسے زیادہ دے دیا کر سنتی نہیں اچھا اچھا اب جاؤ تم رات کافی ہو گئی ہے وہ پیاس لگی پانی پیلے بوٹل میں پانی ختم ہو گیا ہے تم ایسا کرو باہر سے کوڑنگ پی لے نا یہ لو پیسے ٹھیک ہے خدا فز آج تو جان نکال دی تھی اس رڑکی نے بے وکوف تم ہو دروازہ بند کر کے نہیں آ سکتے تھے ہاں غلطی ہو گئی ہے اچھا تم موٹ ٹھیک کرو میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو بیا آج میری یاد کیسے آگی تم نے کہا تھا اگر مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہو تو اوہ ہاں یاد ہے مجھے بتاؤ کیا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے میں آج تم سے ملنا چاہتی ہوں اوہ ایم سو سوری بیا آج تو مجھے ایک ارجن میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے آج تو پوسیبل نہیں ہو سکتا اوکے بیسے کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے فون پہ شیئر کر سکتی پھر کسی دن ملنے گا کوئی شخص ہے جو میرے پیچھے لگا رہتا ہے مختلف جگہ پر مجھے ڈراتا دھمکاتا ہے میں نے مختلف لوگوں سے بات بھی کی ہے لیکن کوئی اس مسئلے پہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا کیا تم مجھے اس مسئلے میں ہیلپ کر سکتی ہو یہ تمہارا فیملی میٹر ابھیا میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتی تمہارے لئے یہ ہی بہتر ہے کہ تم سیٹلمنٹ کر لو ادنان سے یہ ایک مفت مشورہ ہے جو تمہیں دے رہی ہوں میں اینیوی مجھے نکلنا ہے بائی آجو آجو حمیدہ ناؤ بیٹھو بلکی پریشان لگ رہی ہے خیریت پہ ہے خیریت ہی ہے کیا بتاو رونا کی شادی ہونے بلی ہے اور پیسوں کا کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا سنو تو مجھے کہیں سے کچھ پیسے کر دو میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے ایسی مجھے ملیں گے میں تجھے واپس لوٹا دوں گی یہ تو بہت مشکل کام ہے بھابی ارے بھائی تو ادھار لے کے دے دے کہیں سے بھابی ادھار کون دے گا آج کل کے زمانے میں آج کل تو بندے کا اپنا پورا ہو جائے وہ ہی بہت ہے اتنی مہنگائی ہو گئی یہ جانتی ہوں جانتی ہوں مجھے اپنے رشتے داروں سے اجبور ہوں میری غربت تم سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں بھابی ورنہ مونہ جیسے تمہاری بیٹی ہے ایسی میری بیٹی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیسے کہاں سے کروں پیسوں کا بندوبست کیسے ہوگی شادی مونہ کی اللہ بڑا کار ساز ہے کوئی نہ کوئی سبب بنی جائے گا اوہ اوزرین تم تم میری بات تو سنو ہاں تو کہو نا کوئی ارجن کام ہے جو تم نے مجھے اس وقت یہاں بلایا آہ تم سمجھو تو ارجن ٹھی ارجن تھے اور نہ سمجھو تو پہلیاں مت بجھو ساف ساف کہو کیا کام ہے رانی بہت خوبصورت ہے سی سمتنگ نیو یہ تو مجھے بھی پتا ہے پھر تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میں کیا چاہتا ہوں ہاں مگر مگر کیا تھوڑا ٹائم دو میں ہے ابھی اسے ٹرین کرنا ہے اور اس سونے کو تراش کر ہیرہ بنانا ہے وہ ہیرہ ہے جانو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پسند آگئی ہے خیر تم تو کیا وہ تو کسی کو بھی بری نہیں رہتے ہیں اچھا دیکھو اب تم یہ بتاؤ کہ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے کہا نا سوچ کر بتاؤں گی سوچ کر بتاؤں گی سوچ کر بتاؤں گی صرف سوچنا اس پیاسے کو پیاسا نہ مار دینا موسیقی 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 ان لوگوں کا ایک بہت بڑا مافیا ہے جن کا شکار زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں وہ خواتین جو بیچاری حالات کا شکار ہوتی ہیں جن کا تعلق بہت ہی غریب گرہ میں سے ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ لڑکیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جان بوجھ کے ان سپریزوں کا حصہ ہوتی ہیں جس کی بڑی وجہ ہے کہ گھرے لیو مسائج ہے سرا انٹرسنگ بہت پتہ کیا ہے اس میں یہ کام ہمارے ملکیں محضیب ترین لوگ کر رہے ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے صرف اپنی خوات کی پیچھے بے لگام جانگروں کی طرح نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں سب کے سب ایسی کسی نے صحیح کہا ہے کہ عورتی عورت میں دشمن ہوتی ہے اب جب عورتی عورت کو عزت نہیں دیکھی تو مر سے کیا تب آپ کو رکھی جا سکتی ہے اینیویز رات بہت ہو گئی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے 어�attend جqu stressed تم نکال挑ی چلیں عم newerIl اب میں کھانے میں کیا بنے دا کنонец کو سبزی برالے بٹا رات کا صالہ ہم بھی تو رکھا ہے اسی نے چاوال دالی آلوالی بریانی بنا لے جب دیکھو غریبوں والے کھانے آلوالی بریانی بناتے رو بیٹھ کے اے دیکھنی رہی دیکھنی رہی کہ تین سور جینے آج سبیری طبیعت بھی اچھی رہی ہے سلویں اپنی سخت تکلیف ہو رہی ہے افو اما تم سے تو زہرہ اسی بات کرو تم سنانے ہی شروع کر دیتی ہے افو اے میرے اللہ اما کیا ہوا اوف اللہ جی اے میں ہر گئی اما کیا ہو گیا آئی بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے اما میں کیا کروں دیکھو میرا سر پڑ جائے گا اما ایسے لگ رہا ہے اسے کوپڑی نیچے گر جائے گی اما 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 میری اے میں کیا کروں اما مجھے 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 کیا کریں لڑکیوں کی زندگی اتنی آسان تھوڑی ہوتی ہے کہ جب چاہاں 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 اٹھ کے چلے گئے What about Saat? It's okay ٹھیک ہے بس آج کل مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا جی پچی فرکتیں کر رہا ہے مسئلہ? مسئلہ نہیں کہ اس کا بیہیور بلکل چینج ہو گیا میرے ساتھ وہ کچھ بھی کرتا ہے کچھ بھی کہتا ہے میرے کچھ سمجھ نہیں آتا بتا نہیں کیا بات ہے سمجھ نہیں آرہا یا تم سمجھ نہیں جاتی خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ کہ اکیل کہا رہ گیا کیوں نہیں آیا ابھی تک آتا ہی ہوگا مسئلہ جعفری بھی اس کے پاس پہنچنے والی تھی مسئلہ جعفری؟ مسئلہ جعفری تو اس میں حران ہونے والی کیا بات ہے علی کہیں یہ وہی مسئلہ جعفری تو نہیں جن کے سپاہ پر ریٹ پڑی تھی جہاں بہت illegal کام ہوتے تھے یہ بہت لمری کہانی ہے آہستہ آہستہ تم خود جان جاؤ گی سب جان جاؤ گی پری پلینٹ تھے یہ سب کچھ اکیل آ گیا ایک بار پھر سوچ لو علی کیا مطلب ہے آپ کا تم اس کی بات پہ دھیانہ دو اس کی مزاک کرنی کا عزت ہے میں مزاک نہیں کر رہا ہوں وہ شکار ہی گیا جس میں جان کا خطرہ نہ ہو ہم تو رکس کرنے والے ہیں زندگی کے ساتھ وہ عورت تھے جو گردیش دوران سے ڈر گئے ہیں مسٹر اکیل ٹھیک ہے میرا کام تھا تمہیں سمجھانا آگے تمہاری مردی ہے موسیقی جگہ تو یہی تھی ہاں اور فیکٹری بورٹ بھی لگائے لیکن فیکٹری تو کوئی نظر نہیں آ رہی علی کیا سارے امیر ایک سے ہی ہوتے ہیں نقشے کے مطابق یہاں پر پلانٹ ہونا چاہیے تھا پر یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہ سب کے سب ملکہ لوٹنے کی سٹریجی بنا رہے ہیں ان کے گروپ آف انڈسٹریز کی طرح ان کے پاس بھی صرف تبیلہ ہی ہے نیوز پیپر پڑھنے کے بعد آئی ڈی بی ٹی گروپ آف انڈسٹریز کا مالک پاگل خانے میں ہوگا تمام پلانٹ تو سرپ کاغذوں پر ہیں فیزیکل ان کی کوئی اپیرنس نہیں ہیں جسے کتنی آسانی سے یہ لوگ اپنے جالی پلانٹ دکھا کر شیئر ویلوز بڑھاتے ہیں ایسی ایسی ای بیٹی ای بیٹی اس کا تو بین جائے لاتس ایسی یا 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 موسیقی 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 چلو اچھی بات ہے تمہاری ماں کے علاج کے لئے جتنی رقم کی ضرورت ہوگی مجھ سے مانگ لینا شکریہ آپ کا بہت بہت آپ کتنی اچھی ہے آپ میرا ایک کام کر دیں گی ہاں بولو وہ مجھے ایک دو روز کی چھٹی چاہیے اصل میں وہ مونہ آپی امی کی خدمت کرے چاہ رہی ہے تو میں نے کہا ایک دو روز سے زیادہ چھٹی نہیں کروں گی ہاں کر لینا جب چاہیے چھٹی مجھے بتا دینا مہم باجی آپ کتنی اچھی ہیں آپ نے مشکل وقت میں میرا کتنا ساتھ دیا ہے میرے گل سے آپ کے لئے دعائیں نکلتی ہیں بس تو پھر آپ تم بھی کبھی میرے کسی کام کے لئے انکار مت کرنا لو میں آپ کو کسی بات سے انکار کر سکتی ہوں موسیقی 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 موسیقى موسیقی 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 اپنے باپ کی عزت کا تو تم پاس نہیں رکھ سکے اپنی عزت کا تمہیں بڑا خیال ہے یہ کہاں کی تہنسیب ہے تمہاری کہ ایک بیوہ عورس ہے وہ سب کچھ تم چھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کے شہر نے اپنی مرضی سے اسے دیا ہو تمہیں ایک امتہائی ظالم اور گھمنڈی آتی ہے جو اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بتاؤ کسور کیا ہے گیرہ بولو کسور میں بتا دوں تمہارا کسور تمہارا کسور صرف اتنا ہے کہ تم نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنے کی جرہ کی تم نے کہا تھا نا کہ بہا رہ کر بھی میری سوچ نہیں بتھنی تو پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں پاکستانی مردوں کی طرح تم پر رحم کھاؤں گا یا ترس کھاؤں گا اور یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہیں بے واس سمجھ کر چھوڑوں گا مگر میری میری بات ابھی ختم نہیں تم نے جو دیا اس کا حساب تو تمہیں دے نہیں میں نے جب تک بابا کی وجہ سے تمہارے ساتھ شرافت بڑھ دی اور تم نے اسے میری کھانسو رسل تمہیں وہ سب کچھ باپس آئی جو تمہارے بابا نے مجھے دیا وہ کہا کرتی تھی کہ میرے بعد ادنان ہی سب کو کرے گا اور مجھے ہمیشہ اس بات سے خوشی ہی ہوتی تھی میں مانتی ہوں میں میری کلاس ہوں لیکن میں یہاں تک اپنی محنت اور قابلیت سے پہنچیا تمہیں وہ سب کچھ واپس مل جائے گا جس کی تمہیں خوش تھی میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ چاہ لیں گی یا کافی گیا لینا بسند کریں تاکی اگر تمہیں پیسے وغیر کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مجھ سے کہنا میں غیر نہیں ہوں تمہارا اپنا ہوں اگر تم سمجھو تو ارے نہیں نہیں میں تو آپ کو غیر نہیں سمجھتی اگر غیر سمجھتی ہوتی تو اس طرح آپ کے ساتھ آتی جاتی نوازش سرکار نوازش اب آپ مجھے اتنی بھی عزت نہ دیں کہ میں خود کو رانی ہی سمجھ بیٹھوں میری نظر سے خود کو دیکھو نا تو تم کی جیرانی سے کم نہیں ہو یہ تو آپ کی ذرائع نوازش ہے ورنہ میں اس قابل کہاں ارے تمہیں تو اپنے بارے میں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے تم جیسی لڑکی اگر میری زندگی میں ہوتی نا تمہیں دنیا کا فش نصیب ترین انسان ہوتا بے فکر رہا ہو تم کسی بھی چیز کی تمہیں کسی بھی وقت ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کر مونہ پریشان کیوں ہے کیوں بڑی گہری سوچوں میں گمتھی اس لیے پوچھ رہی ہوں نہیں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے ایسی ہی بات ہے میں تیری بہنوں سب جانتی ہوں میں تو تو جانتی ہے کہ کل خالہ ہوں تو کچھ نہیں عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہیں کیا عجیب عجیب سی باتیں بہی کہ جہیز کا کیا ہوگا سارے انتظامات تو تو کیوں پریشان ہوتی ہے کیوں پریشان ہونے والی کیا بات نہیں ہے کیسے ہوگا یہ سب اللہ اپنا کرم کرے گا سب ہو جائے گا بے شک اللہ کے کرم سے انکار نہیں ہے سکر ان سب چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے رہنے بیٹ میرے تجھ سے کہا تھا نا کہ تو پریشان مت ہو اب میں بھی کام کر رہی ہوں اور اممہ بھی اتنی محنت کر رہی ہے تو کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہے دل چھوٹا نہ کروں تو کیا کروں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا اچھا یہ بتا کہ ہمارے ہونے والے دھولا میاں کیسے ہیں دکواس مات کیا مطلب دکواس نہ کروں میں تو کروں گی چاہے تو کچھ بھی کہے رانے کی بچے میں تری پٹاری کر دوں گی بتا ہے مونہ میں تجھے اتنا پیارا بنا دوں گی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے تو اتنی پیاری لگے گی واقعی ہمارا سارا دن کا کام ہی کیا ہے سارا دن آڑے ترچھے چہروں کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہی تو کرتے ہیں اور تو 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 ویسے ہی تھی بیاری ہے سچ موسیق موسیق ایڈی ڈڈی ڈڈی ڈڈڈگروپ آف کمپری کا جو مالک ہے بہت پہنچا ہوا ہے صبح ای اسے کافی پون آچکے گی بغیر ثبوت کہ آپ یہ سب کسے چھاپ س کے سرد ان سے کہی کہ کوئی آئی ہے ابھیدنس ام وہیں دیں گے ایڈی بی ٹی گروپ آف انڈسریز میں گھپلا لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی وہ ایک چھوڑتے ہیں تو دس کھڑی ہوتی ہیں لائن میں کاما تو لڑکیوں کے لیے بھی کمی نہیں ہوتی ہے ہاں تانو کی تم سے کس نے کہا کہ تم کسی سے کم ہوں کوئی نہیں یہ تو آپ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے نا اس لکھ میں نے آپ کا صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا میری زندگی کا یہ پہلا باقی ہوگا کہ کوئی اپنے نقصان پر شکر بزار ہو رہا ہے موسیقی موسیقی